مازے ہوتے ہیں جو آپ کے جس حد تک ہو سکتے ہیں وہ میں نے لے لی ہیں اس کے جو ٹانٹس ہیں نا اور فضول کے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں وہ غلام سمجھ لیتے ہیں اپنے سب آرڈینیر کو اپنا تو میں اب سارے زندگی جو نا وہ فیس نہیں کرنا چاہتا بجائے کہ ٹک ٹاک یا اس طرح کی جو فضول ایپس پر بے شمار عوام ہماری جو نا وہ زائع ہو رہی ہے اس پر اسلام علیکم دوستو میں ہوں مسٹر وکار اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر وکار افیشل اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جبران بھائی جنہوں نے ایم بی اے کیا ہے اور وہ اپنی گاڑی میں بریانی جو ہے وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں حفیظ سینٹر کے باہر ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ کس طرح سے آئی ڈیا آیا اور کیا ایسے مجبوری بڑھنی کہ انہوں نے جو ہے ایم بی اے کرنے کے بعد گاڑی میں جو ہے بریانی سیل کرنے کا کام سچارٹ کیا اسلام علیکم علیکم السلام بھائی کیسے ہیں جبران بھائی میں ٹک ٹاک شکر لگا یہ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ بریانی جو ہے وہ گاڑی میں سیل کرنے کا ایڈیا کیسے آیا آپ کے بعد جیسے کہ سب کو پتا چل جو کہ میں نے ایم بی اے کیا ہے ٹو تاؤزن فورٹین میں اس کے بعد میں نے سات سال جو ہے ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز میں جوب کی ہے جوب کرنے کے بعد جوب کے جو ہیں جو مزے ہوتے نا جوب کے جس حد تک ہو سکتے ہیں وہ میں نے لے لی ہیں ٹھیک ہے تو اب مجھے جوب نہیں کرنی اور میں فیڈ اپ ہو چکا ہوں جوب سے ٹھیک ہے کیونکہ بوسیز کے جو ٹانٹس ہیں نا اور فضول کے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں وہ غلام سمجھ لیتے ہیں اپنے سب آرڈینیر کو اپنا تو میں اب سارے زندگی جو نا وہ فیس نہیں کرنا چاہتا تو اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا لیکن آپ نے جب ڈگری حاصل کی بیسکلی جو آج کل تعلیم کا ہوتا ہے جب اتنا انویسٹ کرتے ہیں گھر والے کے اچھی فیوچر اپنا بنا سکیں اچھی جوب کر سکیں تو جب اس وقت آپ نے سارا وہاں انویسٹ کیا تو اگر یہی اس وقت آپ بزنس پر انویسٹ کرتے تو کیا وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر نہیں تھا ٹائم ٹو ٹائم نا سوچ بدلتی رہتی ہے انسان کی نا آج آپ کے مائنڈ میں کچھ اور ہے کل آپ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے حالات پر ڈپینڈ کرتا نا ٹھیک ہے تو ابھی وہ حالات فیلال نہیں رہے پہلے تھے کہ میں جوب پہ ہی تھا لیکن اب وہ حالات نہیں رہے کہ میں جوب کو کنٹینیو کروں اس سب میں آپ کی کون ہیلپ کرتا ہے مطلب گھر پہ والدہ وغیرہ یا وائف وغیرہ کون یہ سب جی میری والدہ میری سیسٹر میری وائف ہیں تو وہ سارے مجھے کوک کر کے دیتے ہیں یہ تو میں یہاں پہ آگے سیلپ کر دیتا ہوں تو دوستوں وغیرہ اگرہ کیسا رسپونس ہے جب آپ نے سٹارٹ میں یہ سٹارٹ کرنے کا کہا یا سوچا یا جوب چھوڑنے کا کہا کیونکہ زہری بات ہے ایک مرد جب کمارا ہوتا ہے تو گھر پہ اس کی سیلدی سے سو پرپس کام چل رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے جوب چھوڑ کر اس کا اپنا کام سٹارٹ کرنا اس میں ٹائم لگتا ہے گروہ ہونے میں تو کیسا رسپونس تھا میرے ساتھ سیچویشن کچھ الگ ہے کہ میرے گھر میں یہ سین نہیں ہے کہ میرا گھر میری وجہ سے چلتا ہے میرے والد صاحب ماشارہ سے ایٹین گریڈ کے آفیسر ہیں تو ابھی مجھ پہ اس طرح سے ذمہ داری ہیں شادی کے بعد بھی ابھی نہیں ہے گھر کی تو یہ میرے لیے بجائے کہ میں اس کو ضائع کروں میرے لیے ایک گولڈن چانس ہے کہ میں اپنا کچھ بنانے میں اس کو انویسٹ کروں تو یہ میں وہی شروع اسی لیے یہ ٹائم انویسٹ کر رہا ہوں تو اس میں جو ہے آپ ڈیلی کا سو کتنے یہاں سے کما رہے ہیں اچھا شکر اللہ کا ابھی تو سٹارٹنگ ہے لیکن آہستہ جیسے 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 گروہ کرے گا ایک نام ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اچھی روٹی نکلے گی انویورسٹی کے دوست اگر آتے ہیں یہاں پہ یا کئیوں نے رابطہ کی ہو آپ کے پاس میرے کلیگز ہیں دوست ہیں سب کو پتا ہے اور سب بڑے سپورٹیو ہیں آتے بھی اچکر لگاتے رہتے ہیں سب اچھا جو آج کل کی یوٹ ہے جس نے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے یا جوب کر رہی ہے وہ بات کہتے ہیں کہ نوکر کیسا تو نخرا کیسا داری بات ہے نوکری کرتے ہیں تو وہاں مالکوں کی یا اونرز ہوتے ہیں ان کی بات تو سننی پڑتی ہے تو آج کل کی جو یوٹ ہے اس کو آپ کیا کوئی میسیج دینا چاہیں گے میسیج یہی دینا چاہوں گا جو ہمارے لوگ بھائی جوب کر رہے ہیں وہ جوب کو دیکھیں اور جوب کے جو پراؤزرین کونز ہیں اس کو دیکھ چکے ہوں گے وہ ٹھیک ہے اور کافی ہمارے نوجوان جو ہے ہر بندہ جوب میں تنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اپنا کوئی سیٹ اپ شروع کرنے کی کوشش کریں بجائے کہ ٹک ٹاک یا اس طرح کی جو فضول ایپس پر بے شمار عمام ہماری جو زائع ہو رہی ہے اس پر آپ کے سامنے ہی سوشل میڈیا پر آئے دن کتنے کیسز اس طرح کے آتے رہتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے بھی اس طرح کی معاملہ چل رہے تھے اگر وہ سائیڈ پارٹ اس کو کرتے ہیں تو یہ کہ اپنے آپ کو نا رائٹ ڈیریکشن میں چلانے کی جو نا وہ ضرورت ہے اس بات جو ہے بھائی نے بہت اچھی کی جو ہمارے نوجوان ہیں جو ٹائم ویسٹ کرنے ہیں ٹک ٹوک یا ادھر ادھر تو اس سے اچھا وہ اپنا ایک پارٹ ٹائم بزنس چارٹ کریں کچھ نہ کچھ جو ہے اپنے گھر والوں کا سہارہ بنیں یا اپنے گھر والوں کے سہارے کے علاوہ کم سے کم اپنے آپ کو سٹینڈ کر لیں وقت سے پہلے موسیقی